بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ اللہ کے کرم سے صحیح ہوں گے میرے ربینہز کچن کا نام آچینج ہو چکا ہے میں نے دیسی لائف رکھ دیا اپنا کچن کا نام امید آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا اور امید بھی یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ سٹائل بھی اچھا لگا ہوگا کہ میں دیسی روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گے انشاءاللہ اور باقی یہ بات آپ سے کرنی تھی کہ میں نے آج میتھی آلو اپنے چینل میں دیا ہے آج فرسٹ میرا سمجھ لیں کیونکہ دیسی لائف میں فرسٹ میرا یہ ہی ہے اور ساتھ میں نے تندور سے روٹیاں بنائیں اور کیسے بنایا چلتے ہیں کچن میں یہ پیاز ہے میں نے آل چلا دی ہے پیاز براؤن ہو رہا یہ دو گوٹیاں میتھی تھی جسے میں نے بوائل کر لیا یہ پانچ سا سبز مرچے ہیں یہ ادرک لسن ہے آدھا کلو آلو ابھی میں نے اسے کاٹنے یہ میری ہانڈی کا چمچ ہے یہ میں نے ایک ہی ڈالنا ہے گھی کا پیاز براؤن ہو گیا آپ آل ڈالیں گھی ڈالیں یہ دیکھیں لسن اور ہری مرچے میں نے ساری ڈالی ہے دیکھیں نا تمام کیوں ضائع کرتے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو بھوننا تھوڑا پانی ڈال دیا ایک منٹ میں نے صرف کیا ہے لسن کو اب دیکھیں میں آپ کے سامنے سارا کچھ ڈالتی ہے اپنا میں مسالے کا ڈببہ پاس اٹھا لیا میں نے حلدی ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون یہ پوٹی میرچ ایک ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹیبل سپون اب اسے بھونتی ہوں اور پھر اس میں میں نے نیتھی ڈال دینا اچھی طرح یہ دیکھیں میں نیتھی ڈال دینا ہوں ہاتھوں سے کیونکہ میں نے آپ کو پتایا چینل کا نام چینج کر لیا روبینہز کچن سے دیسی لائف کر دیا یعنی کہ میں نے اپنا نام روبینہز کچن ختم کر کے دیسی لائف رکھ دیا جی دیسی لائف میں یہ میں آج پہلی ریسپی دے رہی ہوں نام چینج کرنے کے بعد روبینہز کچن سے نا نام چینج کرنے کے بعد دیسی لائف میں میں دے رہی ہوں میتھی آلو اب میتھی کو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو پھر مجھے آلو اس میں ڈال لیں اس سے پانچ سات من میں نے اچھی طرح بھون لیا اب میں آلو ڈالوں گی آلو کو بھی پانچ منٹ بھونوں گی کیونکہ بھوننے سے آنٹی اچھی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے بس پانچ آر منٹ پانچ سات منٹ بھوننے اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ایک کپ پانی ڈال دوں گی یہ میرا ایک کپ پانی یہ میں بس ڈال دوں گی اور ہلکی آنچ کر دوں گی ابھی تو میں تیز آنچ پہ بھون رہوں گی تقریباً نا میں نے پانچ منٹ بھون لیا یہ دیکھیں بھون لیا اور اب آلو گلانے کے لئے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا ایک کپ بس اب آنچ میں ہلکی کر دوں گی ہماری میتی تیار ہے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو ہمیں اور ہماری فیملی کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی